آج کی نئی جنریشن جو ہے ان کی اوپر اکل کا غنبہ اور جو تعلیمی نظام کی اوپر بھی آپ نے کافی بات فرمائی ہے کہ اس طرح سے وہ ذہن سازی کرتا ہے تو اور پھر اوپر سے سوشل میڈیا کی اوپر کافی حضرات جہاں وہ بات کرتے ہیں اس کی اوپر کے جو کتابیں لکھی گئی ہیں پیشلے چودہ سو سال کے اندر اس میں جو کرامات کی بات ہے جو لوگوں سے منصوب کی گئی ہے وہ ایک طرح سے ماں فاکل پیتر پلگتی ہیں اور یہ بنائی گئی ہیں یہ باتیں جو ہیں تو جو جن بزرگوں کے ساتھ منصوب کی گئی ہیں تو وہ ان سے بری و ذمہ ہیں بلکہ باپ کے آنے والے جو ہیں انہوں نے وہ چیزیں ان کے پرے میں لکھی ہیں ایک تو مفتی صاحب اس پہ ایک بات فرماتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ان کرامات کی بات اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے جو لوگ ہیں وہ قبر پدختی اور شرک کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں تو یہ اس سوال کا کچھ اگر جوان انشاءدہ ہو جائے دیکھئے خالد صاحب جہاں تک تعلق ہے کرامات کا کرامت کا ماننا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے اور اہل سننہ سے خارج ہو جاتا ہے پھر یہاں سے نکل کے وہ کسی بھی گمراہ فرقے سے جیسا بھی تعلق رکھے یہ اس کی اپنی مرضی ہے جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے کفر کرے تو آزادی ہے ہر آدمی کو آزادی ہے اس کے لیے کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ اہل سننہ سے چمٹا رہے وہ کسی اور طبقے میں چلے جائے اور جہاں بھی چلا جائے وہ اہل سننہ کو گمراہ کہے گا اور یہ لوگ اس کو گمراہ کہیں گے تو دونوں کے لیے آزادی ہے اللہ تعالی نے ایسی چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ کل کل یعملو علا شاکلہ دے اور انہیں کہیے تم ہر آدمی جس کی روح سے تعلق ہے تو اپنے کام جاری رکھو اللہ یعنی کسی پہ جبر نہیں کرتا ربکم عالم بمن ہوا اہدہ منہم سبیلا ان کا پرردگار بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون آدمی زیادہ صحیح راہ پر ہے فرربکم عالم بمن ہوا اہدہ سبیلا تمہارا پرردگار جانتا ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہے جس نے زیادہ صحیح راہ اختیار کی اسے کوئی عرج نہیں لیکن یہ نہ کہیے کہ آپ کرامتوں کے بھی نہیں مانتے پھر بھی آپ اہل السنہ میں سے ہیں آپ موجزات کو بھی نہیں مانتے پھر بھی آپ مسلمان ہیں آپ موجزات میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان آیات کو اس طرح سے پھیرتے ہیں جس طرح موجزلہ اس کا جواب دیا کرتے تھے یا آخری زمانے میں سرسید احمد خان اور ان کے مکتبہ فکر نے آپ اس کو اختیار کر لیں مگر یہ تو کم سے کم نہ یہ کہیں کہ امت نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے یا اہل السنہ کی یہ رائے دوسری بات یہ ہے کہ عقل نہیں مانتی تو عقل کو علم بھی چاہیے جو لوگ بھی کرامات کا انکار کرتے ہیں ان کا اختلاف رائے خواہم اپنی سر آنکھوں پر رکھیں اور بہت محبت اور تعلق سے ان کا جواب دیں لیکن بھئیہ پڑھئے اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے حتیٰ کہ آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں آتا تو مہربانی کر کے اس راہ کو چھوڑ دیں یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی مولوی صاحب انہوں نے ایک دن میڈیکل کالیج کا مو نہیں دیکھا اور وہ شہر میں مطب کھول کے اور کلینک کھول کے بیٹھنا چاہیں تو کوئی نہیں مانے گا اسی آپ پڑھئے اور آپ کو کوئی اور معلوم نہیں اجازت نے دے یا نہ دے جو لوگ کرامات کو نہیں مانتے اور اکل کے غلبے کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں ہم ان کی خود رہنمائی کرتے ہیں ہم خود عرض کرتے ہیں کہ آپ ابن رشد کی مباحث پڑھئے سرسید کی مباحث پڑھئے موجزات پر مستقل کتابیں کی گئی ہیں انہیں پڑھئے پرویز کو پڑھئے اور عبدالجبار موتزلی ان کی زبردست کتابیں آئی ہیں ان کو پڑھئے ان سب کو ہم گمراہی کے پیشوا سمجھتے ہیں اس باب میں کہ یہ کرامات کا انکار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کرامات کے باب میں یہ سب گمراہ تھے آپ انہیں پڑھئے تاکہ آپ کے مسئلہ کو تعیید ملے آپ کو پتا چلے کہ کن بنیادوں پر انکار ہوتا ہے آپ نے وہ بھی تو نہیں نا پڑھا مسئیبت تو یہ بھی ہے ابن رشد کو آپ نہیں جانتے کہ اس سے کیا لکھا ہے فلاسفہ بہت سے کس شد و مت سے کرامات کو عقلی توجیحات پر پڑھتے تھے اور پھر جب آپ یہ پڑھ لیں کہ آپ کو پتا چلے کہ ہم اہل السنہ کیوں نے گمراہ کہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آقابت بچانے کے لیے اس کے برعکس جو اس کے اس بات پر لکھا گیا ہے وہ پڑھئے حضرت محمد عالم صاحب میرٹ ہی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ لکھی ہے اسے ہی پڑھ لیجئے اور حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب میلہ خداش ناسی میں تقریر کرتے تھے اور حقانیت اسلام کی بیان کرتے تھے اس لٹریچر کو آپ پڑھ لیجئے تاکہ آپ فیصلہ تو کر پائیں نا کہ دونوں طرف کہاں پہ وزن ہے اور کس کو قبول کرنا چاہیے یہاں پر پہنچ کے عقل یہ نہیں مشورہ دیتی کہ صرف ایک طرف کی سننا یا بالکل نہ سننا محض فیشن میں انکار کر دینا یہ بھی کوئی وزن رکھتا ہے اسے بھی یاد دونوں کو پڑھ لیجئے دوسری بات تیسری بات یہ آپ سے عرض کریں کہ کرامات ہمارے نزدیک بلکل ہیں اگر وہ عقل میں نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں تو پھر بہت بڑی گمراہی قرآن کریم میں بھی ہے معاذ اللہ قرآن بار بار یہ بات بیان کرتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا وجود بغیر باپ کے اس دنیا میں وہ آئے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ان سے پہلے بھی کبھی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ واقعہ نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا اللہ کا عمر ہے اس کمراہی کو کہا لے جانے کا ارادہ ہے اور وہ تو وہ رہے ان کی والدہ ماجدہ کبھی یہی حال تھا ہے کوئی عقل کی بات کہ ایک بچی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے ایک ہجرے میں اور اس کے خالوس کے پاس آتے ہیں اور وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسے موسم کے پھل وہاں پڑھے ہوئے ہیں موسم ہی نہیں دسمبر میں کسی جگہ تازہ عام مل جائیں ایک بچی کے ہجرے میں تاجب نہیں ہوگا سوچنے کی بات ہے نا تو انہوں نے پوچھا کہ انہا اللہ کی حاضر ہے یہ تمہیں کہاں سے پھل ملتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ اس سے کہاں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ اس سے بھی بڑی گمراہی ہے اور یہ اہل السنہ ہی کہتے ہیں کہ جو اللہ بغیر موسم کے اس بچی کو پھل دکھا سکتا ہے کھلا سکتا ہے یہ اس کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں عادی اسباب جو اولاد کے لئے ضروری ہوتے ہیں تم ان اسباب اور وسائل کے علاوہ ہی ماں بن جاؤ گی اللہ پر کامل یقین ہے کہ جس طرح وہ اس بچی کو وہاں اس حجرے میں رزق دے رہا ہے اسی طرح اس سے اولاد بھی دے دی یہ اس سے بھی بڑی گمراہی ہے معاذ اللہ استغفراللہ اس قرآن کو کہا نہیں جانا ہے پھر یہ عجیب کتاب ہے عقل میں آنے والی بات ہے کوئی آدمی اٹھ کے کسی بچے کو قتل کر دے اور اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے قتل کیا وہ کہے اللہ نے حکم دیا اور پھر کوئی پوچھے بھی نہ اور پھر اس پہ ایمان لانا بھی ضروری ہو جائے اور قرآن یہ کہے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا علمناہم اللہ دن علم اور ہم نے اسے علم انعائد کیا تھا یہ اچھا علم خدا نے ایک پیغمبر یا ولی کو انعائد کیا تھا کہ جاکہ بچہ مار دیا ایک کشتی توڑ دی ایک دیوار بغیر مزدوری لیے اس کو چن دیا اور حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسے پیسہ بھی نہیں دیا یہ سب بے اقلی کی باتیں نہیں ہیں آپ سوچیں نا ابن رشد بھی یہی کہتے ہیں جن اقوام پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے ابن رشد نے بھی لکھا ہے اس نے کہا خدا کا کوئی ایسا عذاب نہیں تھا وہ تو اصل میں زمین اس وقت اس سیارے کی زد میں آگئی تھی اور اوپر سے پتھر برسے تھے عجیب بات ہے نہ اس کے بعد کبھی یہ ہوا نہ آج تک کبھی ہوا نہ قیامت تک شاید کبھی بھی ہوگا کہ آسمان سے مسلسل پتھر برسیں اور قرآن کہتا ہے کہ مصومت اندھر بکتر پردگار نے ان پتھروں کو نامزد کر دیا تھا کہ کسے جا کر کون سا پتھر لگے گا اور وہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ ہم نے پتھر مارے دی یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو خلاف عقل ہیں عقل اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ مہربانی کریں اور اس امت کے حال پر اہم فرمائیں بو علی سینہ نے کرامات کی بحث کی ہے بو علی سینہ سے بڑا آدمی بھی اقلیات میں کوئی ہے ابن رشت ہے ابن تفیل ہے یہ قاضی عبدالجبار ہے یہ سارے عقل کے امام ہیں نا شفا جیسی کتاب لکھی گئی ہے جو جورپ میں اور کہاں کہاں پڑھاتے رہے مائیکل آیا تھا لندن سے ابو علی سینہ سے پڑھنے کے لئے سپین سے اس نے عربی سیکھ لی تھی اور یورپ کیا جانتا تھا کہ علم کیا چیز ہے اس لڑکے نے جب چیزیں یہ پڑھیں تو اس نے سوچا ان مسلمانوں سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس نے یہ تعلیم حاصل کی اور اس نے جا کر چونکہ لاتینی یا کوئی اور زبان جو وہ بولتا تھا اس کے علاوہ ایک زبان تھی وہ نہیں جانتا تھا اور پھر اس نے عربی سے ترجمہ کیا اور ترجمے کے بعد یہ ابو علی سینہ اور یہ عرسل وغیرہ کی تعلیمات وہاں پھیلیں یہ سب کچھ ہوا اور شفا کو منتقل کیا گیا اور آکسفورڈ کے نساب میں رہی ہے یورپ اور فرینس بھی چار چار سو سال تک یہ لوگ سے پڑھتے رہے ہیں حتیٰ کہ جا کر پابندی لگائی ہے پوپ اور چرچ نے کہ یہ کتاب نہ پڑو گمراہ ہو جاؤ گے وہی ہے شفا اور یہ چیزیں ہیں آپ ذرا دیکھ لیجئے اس میں بو علی سینہ جیسا عقل کا مارا ہوا آدمی جو ہر بات کو عقل پر پر رکھتا ہے جب آخر پہ آیا ہے نا شفا میں تو اس کو سارا باب آپ پڑھ لیجئے وہ کہتا ہے روح اور اس سے متعلقہ چیزیں اور خواب اور اولیاء اللہ کے الہامات اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ روح کا عالم برزخ اور عالم ارواح سے تعلق زندہ روح کا اور وہ روح جو جا چکی ہے اس کا انکار ممکن نہیں ہے آکے پھنس کیا ہے تو اس لیے کرامتوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کو اس ایک انکار کے لیے کتاب سنت کا انکار کرنا پڑے گا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے دشمنوں کی طرف مٹھی بھر کے پھینکتا ہے اور اس کے دشمنوں میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے آنکھوں میں ریت پڑ گئی تھی اور نازل کرنے والا یہ نازل کرتا ہے کہتا ہے وہ ما رمئیتا اس رمئیتا ولیکن اللہ رمہ وہ جو ریت کی مٹھی آپ نے پھینکی تھی آپ نے تھوڑی پھینکی تھی وہ تو ہم پھیک رہے تھے وہ ذرے جا کے ہر آدمی کی آنکھوں میں پڑتے ہیں اور وہ ایک طرح سے نابینا ہو جاتے ہیں اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فتح نصیب فرماتا ہے اللہ نے انسان کے فریل کو اپنی طرف منصوب کی ہے اپنے ساتھ نصبت دی ہے اسی لئے اللہ معاقبال نے کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ تو مومن کے ہاتھ پر اس کی تعظیم اور عزت کے اظہار کے لیے اور اپنے قرب کے اظہار کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جسے تم جسے تم کھوٹا سکھا سمجھ کے نالی میں پھینک رہے ہو یہ ہیرہ ہے جو کمخواب میں لپیٹنے کے قابل ہے تم کرکیا رہے ہو تو اس لئے کرامتوں کا انکار عقلن بھی ممکن نہیں عقلن اس وجہ سے کہ ساری عقل یہ دنیا میں صرف انہی لوگوں کو نہیں آگئی جو خدا کے منکر ہیں اللہ نے انہیں بھی عقل دی ہے جن کے لیے اس سے جنت کی تیاری کی ہے جس کے لیے اس سے جنت کو تیار رکھا ہے اور جن کے لیے اس سے اپنی خوشی اور رضا کا پروانہ انعیت فرمایا ہے وہ بھی بڑے سمجھدار اور عقل مند تھے آپ کا کیا خیال ہے ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر آپ نے انہیں پڑھا ہو تو کیا ان لوگوں میں کوئی عقل نہیں تھی ابن تیمیہ کا تو یہ حال ہے وہ عقل کے اتنے بڑے پرستار ہیں کئی مواقع پہ انہوں نے عقل کی جو تعریف کی ہے سبحان اللہ عقل کے اتنے بڑے پرستار ہونے کہ بوجود انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ کوئی چیز جو اسلام میں نقل سے ثابت ہے صحیح عقل اگر ہو فطرت سلیمہ اس کے خلاف نہیں جو فطرت سلیمہ سے ثابت ہے وہ نقل صحیح کے مطابق تو اسے کرامات کا انکار کیسے کر لیں صحابہ اکرام رضی اللہ ان کے زندگی میں نہیں ہوئی تھی آپ پھر بخاری شریف میں بھی کئی واقعات ہیں انکار کر لیں ایک عورت کا باپ مارا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کے قاتل کو کوئی گرفتار کرے اور اتنا اور اتنا اس کے لیے انعام ہے اور وہ گرفتار کر کے لے آتے ہیں بڑے باپ کی بیٹی تھی بڑا قبیلہ تھا ان کے ذاتی جیل خانے تھے جیسے بلوجستان تو اس نے اس کو قید میں ڈال دیا اور جب مسلمان ہوئی ہے تو کہتی ہے کہ میں حیران تھی کہ جب بھی میں اس کے پاس جاتی تھی ذاتی جیل خانہ ہمارا میں اس کے پاس پاتی تھی پھل ایسی جو بے موسم کے تو میں نے اس سے پوچھا ہی تمہیں پھل کون دیکھے جاتا ہے اس سے کہا اللہ کی طرف سے آتی وہ کہتی ہے خدا کی قسم اس وقت پورے مکہ میں وہ پھل نہیں ملتا تھا جو پھل اس کو دیے جاتے تھے میں حیران تھی کہ اس کے پاس چیزیں کہاں سے آتی اب کس کس چیز کا انکار کریں گے اسی اولیاء اللہ کی کرامات کو ماننے سے ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور اہل السنہ کے اقائد مشامل ہے کوئی بھی حتیٰ کے اہل تشریعوں نہیں انکار کر سکے جن کیا ابتدائی دور میں معتزلہ سے انہوں نے لیا یا ان سے معتزلہ نے لیا یہ ایک تاریخی بحث ہے اس کو چھوڑیے لیکن عقل کے علم بردار ہونے کے بوجود نہیں انکار کر سکے کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا اس لئے گزارش یہ ہے کہ کوئی نئی بات آپ نہیں کر رہے یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے نا سے نئی بات آپ کیا سمجھا رہے ہیں یہ ساری مباحث لد چکی ہیں گزر چکی ہیں پرانی ہو گئیں اس لئے آپ بولی سینہ کو پڑھیں ارستو کو پڑھیں اور کرامت اور موجزے کے ہونے نہ ہونے کے اسباب اور دلائل کو پڑھیں اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں قصہ کہاں ہے اور شروع کہاں سے ہوتا ہے ہم تو ہم تو اہل سنہ کے بنیادی عقائد میں سے سمجھتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام قدیم انبیاء علیہ السلام سب کے سب موجزے والے تھے اللہ نے سب کے موجزات کے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں جو اس نے روشناس کرائے ہیں سوائے حضرت حود علیہ السلام کے کہ ان کا کوئی موجزہ خدا نے ذکر نہیں کیا باقی خدا نہیں ذکر کی ہیں یہ موجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات یہ بھی اللہ ہی نے ذکر کی ہیں تو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ خدا کی کتاب سے کیسے انکار کریں گے اب یہ بھی کوئی تک ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فضرب بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اپنے اس اساہ کو مارو پتھر پہ فنفجرت من حسنت عشرت عینہ اور اس سے بارہ چشمیں پھوٹیں گے وہ پتھر اب تک ہے نکل آیا ہے خدای سے جس میں بارہ چشموں کے نشانات ہیں اور اس چشمے سے بنی اسرائیل کے اس پتھر کے چشموں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کو الگ الگ پانی دیا گیا محمد عبد الماجد دریابادی مرہوم نے قرآن کریم کی اس آیت کے ہاشیے میں اس پتھر کا ذکر کی ہے وہ پتھر بھی مل گیا اور حالت یہ ہے کہ اب اس موجزے سے انکار کرنا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آسا تھا اور یہ موجزہ نہیں دیا گیا تھا اور بارہ وہ بارہ چشمیں کیسے دریافت ہوئے اور پتھر پر مارو اس کا سرسریت کیا ترجمہ آپ دیکھئے انہوں نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاتھی ٹیکتے ہوئے مارو نہیں ٹیکتے ہوئے پہاڑوں میں چلے جاؤ تو میں پانی مل جائے گا تو وہ پتھر جو اب نکلا ہے یہ کہاں گیا اس کے بارہ چشمیں کہاں گئے اور لاتھی ٹیکنے میں کونسا ایسا کمال تھا کہ تعالیٰ شاہر نے فرمایا کہ لاتھی ٹیک کے پہاڑوں میں چلے جاؤ یہ صرف فرما دیتے ہیں کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ تو پہاڑوں میں جانے کے لیے ایک ایسا شخص جس کی جسمانی قوت زیادہ ساتھ نہ دے اس سے ظاہر ہے کہ لاتھی کا استعمال کرنا ہے یہ اقلن ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں موجزہ تھا کرامت تھی یہ چیزیں تھیں اب یہ موجزات کی تعویل ہو رہی ہے ایک ابن رشد کی بتا دی ایک آپ کو سرسید کی بتا دی بہت چیزیں ایسی ملیں کہ پڑھ کے ہسی آتی ہے کہ کم سے کم اتنا ڈھنگ تو ہونا چاہیے تھا کہ آدمی بات لکھتا یا کرتا تو خود اس کی بات اقل کے خلاف نہ ہوتی قرآن صاف کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آخری مثال دے رہے ہیں کہ مالیہ لا عرال حدود حدود کو کیا ہو گیا ہے آج نظر نہیں آرہا حدود آکے بتائے گا یہ پرندہ کے کیوں نہیں ہے لَأَزْبَحَنَّهُمِ ضرور سے زبا کر دوں گا کیوں نہیں فوج میں یا پھر وہ واضح دلیل دے گا کہ میں کیوں نہیں اور قرآن اس سے پہلے کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام بولے اور انہیں کہا لوگو ہمیں پرندوں کے بولیاں سمجھنے کا ملکہ اللہ نے انعائت فرمایا ہے اور پھر حدود آ گیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے گفتگو کی پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک ملکہ کو دیکھ کے آ رہا ہوں یہ ہے سارا قصہ قرآن کریم میں اور لطف کی بات تو آگے ہے جن پہ عقل کا غلبہ تھا سرسید نے لکھا کہ حدود جو تھا وہ اصل میں سالہ لگتا تھا اس کا کسی بڑے سردار کہا کہ کس کی آپ تو مدت ہوئی پڑھے ہوئے بھی تو حدود جو تھا وہ ایک آدمی کا نام تھا اس آدمی نے اس عارف کو چاہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو بیان کیا ہے تو ذرا سوچو قرآن تو کہتا ہے ہم نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور آگے حدود آدمی تھا تو یہ ربط کیا بنا یا پڑھئے تاکہ آپ خود بھی عقل کا استعمال کرسکیں اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں جی جی مفتی صاحب اس میں ایک اور اس میں ایڈیشن جو ہے وہ یہ کہ جو جیسے آپ نے کرامات کی بات کی تو اس میں جیسے صحابہ سے ثابت ہے اگر کوئی بات کیا پیرامرو سے تو وہاں تک تو پہنچتے ہیں لیکن بعد کی امت کی جو چیزیں ہیں وہ جیسے مثال کی طور پر ایک صاحب گیا بھی یہ بات فرمائی کہ حضرت عبدالگادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو کرامات ہیں کہ انہوں نے سلام پھیرا اور جتنے سیدھے ہاتھ پہ لوگ تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے تو یہ اس طرح کی چیزیں کچھ کرامات تو موجود ہیں قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی لیکن اس طرح کی کرامات ایک تو بزرگوں کے ساتھ جو منصوب کرتے ہیں تو وہ صحابہ کے ساتھ ایسی بات کیوں نہیں ہوئی یا پھر قرآن کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں جو کہ ایک لیون تک تو چلو سمجھ میں آئے گی لیکن وہ قرآن کے اندر آگیا ہے لیکن یہ بات کی عمت کی جو چیزیں ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے دیکھئے یہ جو اصولی بحث تھی نا اصولاً ایک آدمی کرامت کو مانتا ہے اور نہیں مانتا وہ تو وہ تھی رہ گئی اب یہ بات کہ علیاء اللہ کی کرامات جو لکھی گئی ہیں کتابوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں چھوٹ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کرامت سچ ہے ایک ہے کرامت کا امکان اور ایک ہے وقوع امکان تو ہو سکتا ہے وقوع ہوا ہے یا نہیں یہ بالکل ایک الگ بحث ایک ہے علیاء اللہ کی کرامات کیا حضرات انبیاء علیہ السلام کے موجزات کے برابر ہو سکتی دی بعض محققین نے کفر لکھا ہے اسے یہ تو پھر اتریں یہ تو تہریں آپ اس طریعہ میں اور سمندر میں پھر پتا چلتا ہے فقاہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ولی کے لیے چاند شک ہو گیا جیسے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا تو یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے فتاوہ علمگیری اس میں آپ پڑھئے ارتداد کے باب میں جہاد کے باب میں جہاد کا جہاں بھی باب آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں ایک تو کرامات کے باب کا نہیں کرامات نہیں بلکہ ارتداد کا اور دوسرے اس کا کہ خلافت کا قیام واجب ہے ضروری ہے اب وہاں پڑھئے اور جو علمگیری کے تشریحات لکھی گئی ہیں اس میں بھی ہوئی یہ کہتے ہیں کہ حضرت انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ان کو علیہ اللہ کی کرامات بنانا بہت سی ایسی ہیں جو کفر ہے بالکل اس باب میں نہیں جانا چاہیے ایک بات اسی میں زمنی طور پر مباحث ہیں کیا علیہ اللہ کی کرامات کیا ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ سینکلوں کہتے ہوں گے ہم کہتے ہیں ہزاروں ایسے ایک قصے اور جھوٹ شیخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ نے کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھائی شیخ جمال الدین رحمت اللہ علم ملتان میں تھے کبھی ہوا ہی نہیں یہ واقعہ کے دائیں طرف سلام پیرا اور بائیں طرف کچھ بھی نہیں اس لئے اصولی طور پر احل السنہ کہتے ہیں ایک ہے امکان ایک ہے وقوع کوئی خاتون اب یہ دعویٰ کرے کہ بغیر ظاہری اسباب کے یہ بچہ ہے اور اس کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ اس کے لئے کفر گنا جا سکتا ہے بعض فقہہ کے نزدی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایسی چیزوں پر ایمان لایا بھی ایمان کیا ایسی چیزوں کو مانا بھی نہیں جا سکتا اگرچہ کسی اور طریقے سے شامی نے اس کو لکھا ہے وہ بھی ہمارے علم میں اور ایک یہ ہے کہ اس کرامت کا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وقوع ہوئی ہو ہو گئی ہو نہیں ہوئی بہت سی چیزیں نہیں ہوئی اس میں آپ سچ کہتے ہیں اس امت میں جاہلوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں ہر زمانے میں جہالت رہی ہے ہم بھی نہیں مانتے ہم کہتے ہیں نقل کرنے والا کون ہے لکھنے والا کون ہے اس کے شواہد کیا ہیں جمعہ کی ایک سوال جواب میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے حضرت موتقی عثمانی صاحب متذلوں جن کے علم میں جن کے تقوی میں دیانت داری میں کیا شواہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو علم اور جو تقوی انہیں نصیب فرمایا ہے کہیں خال خال اولیاء کرام میں بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علمیں برکت دے حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف سے ہاتھ برامت ہوا اس پہ جن کو بھی حضرت مدذلوں کے ساتھ اعتقاد ہے انہوں نے ظاہر ہے ہمیں برا بھلا کہنا تھا ہمیں کوئی عرج نہیں بس ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہم نے ایک ہی بات رکھی کہ یہ امکان اور وقوع میں چلے جاؤ امکان ہو سکتا ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن واقعہ ہوا نہیں ہے ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں تم کرامت ہم کہتے ہیں کون کرامت ہم تو منکر نہیں ہیں ہم تو اہل سننہ میں سے ہیں لیکن اتنی بڑی کرامت شیخ رفائی رحمت اللہ علیہ کی کیا واقعی ہوئی بھی ہے کیا ایک بارات جا رہی تھی اس کا تذکرہ محمد خان صاحب نے کیا ہے اور وہ ڈوب گئی اور جب ڈوب گئی تو پھر اسے حضرت شیخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ علیہ نے بچا لیا یہ واقعہ کہیں ہوا ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام معلوم نہیں نوہزار کے بارہ آزار کے کتنی روحیں لے جا رہے تھے آسمان کی طرف حضرت شیخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ علیہ پکڑ لیا کہ کدھر لے کے جا رہے اور چھین لیا ان سے تھیلا روحوں کا اور آزاد کر دی تو دنیا میں پتہ نہیں اس وقت نوہزار بارہ آزار کتنے مردے سب زندہ ہو کے کروں کو چلے گئے تو ازرائیل نے جا کے شکایت کی اللہ تعالی سے کہ پروردگار یہ تیرے ایک بندے نے یہ کیا کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا خیر رہی وہ تو اگر میرے سے روحیں چھین کے لے جاتا تو میں کچھ نہ کر سکتا اب یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے جزو باللہ کوئی دھک ہے کہ حق تعالی شانو موت چاہیں اور روح نکل جائے اور پھر روح کو پلٹا دیا جائے یہ سب خلافات اور قصے ہیں کیوں ہم مانیں کرامت کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا وقوع نکل کرنے والے سکا لوگ ہوں ہم نے کہا شیخ رفائیل احمد اللہ اگر کرامت ثابت ہوتی تو ان کے معاصرین میں کوئی ذکر کرتا کوئی اور کہتا اور یہ اصل بھی کہاں تھی اب تک کی تحقیق کے مطابق ہم نے حوالے دے دیئے کہ یہ دیکھو اصل تو وہاں سے آئی ہے اب اس علمی اختلاف پر سیخ پا ہو جانا اور یہ کہ نہیں ضرور ہوئی ہے تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اس کا جس چیز کا ثبوت ہے صحابہ تابعین تبع تابعین گوائی دیتے ہیں ہم اس کو کیوں نہیں مانیں تابعین سارے کے سارے درستوں نہ تھے یزید جس کے کفر پر بحث رہی ہے یہ فاسق و فاجر بھی نہیں تھا یقیناً فاسق و فاجر تھا اسی لئے ہنفیہ میں پورا ایک گروہ اسے کافر کہتا ہے اور اس کے دور میں مسجد نبوی میں نماز بند ہو گئی اور ان دنوں سے سعید رحمت اللہ علیہ وآن نماز بیٹھے رہتے تھے نابینہ ہو گئے تھے تو ان سے پوچھا اتنے دنوں کے بعد کسی نے جب بازار اور سب چیزیں کھلی کہ حضرت نماز تو انہوں نے کہا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآنہ کی قبر مبارک سے میں آزان کی آواز سنتا تھا اور اس پہ میں نماز پڑھ لیتا تھا اس واقعے کو بہت سے محققین نے انہی کے زمانے سے لکھا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے انکار کرنے کے گرچے بہت سے لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوا لیکن ہم کہتے ہیں کہ ادھر بھی سکا لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو خود سعید رحمت اللہ سے سنائے کیا ضرورت ہے آخر انکار کی ہم کرامت مانتے ہیں مزد نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دست مبارک کیوں ہوا ہو اس کا وقوع ہے یا نہیں بس اتنی بحث ہے اس سے میرے بھائی جو لوگ انکار کرتے ہیں بہت سے کرامات کا بہت مرتبہ وہ حق کی بات کرتے ہیں لیکن نفس کرامت سے انکار نہیں کرنا چاہے کہ کرامت ایک چیز ہے واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بات کی بحث ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصص الانبیاء کوئی اچھی کتاب ہے ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس کو پڑھو شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے جو قصص الاولیاء لکھی ہے یہ سارا سچ ہے کچھ بھی نہیں اور بساوقات کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے وہ کرامت اس قصے کو بیان کرنا جو صوفی بیان کر رہا ہے اس کا بھی مقصد نہیں ہوتا وہ ایک تمثیل اور کہانی بیان کرتا ہے معروم رحمت اللہ علیہ سے کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو وہ کرامت کے رنگ میں پیش کرتے ہیں لیکن وہاں ان کی بھی مقصد کرامت نہیں ہے علیاء اللہ کی بلکہ وہ بات کچھ اور سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ مصنوی نہ پڑھئے چلیے بھی یا آپ راجہ گد پڑھ لیجئے بانو قدسیہ کی مگر مگر اگر اگر گرانہ گزرے خاطر عاطر پر یہ گرانہ گزرے تو نہ آپ قدیم پڑھیں نہ آپ جدید پڑھیں نہ آپ فارسی پڑھیں نہ آپ عربی پڑھیں نہ آپ اردو کو پڑھیں نہ آپ اس پیج لٹریچر جو متعلقہ ہے اس بحث سے جس بحث کو زیرے بحث جس جس موضوع کو زیرے بحث آنا ہے نہ آپ وہ پڑھیں تو پھر کیا جھک مارے اس لیے بہت مرتبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ کرامت اس کا تذکرہ ہوا ہے اور وقوع نہیں ہوا جھوٹ ہے جو لوگوں نے گھر لیا بہت مرتبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں لیکن یہی کرامتیں اگر سکا لوگوں نے نقل کیوں پھر اسے ماننا بھی زوری ہے وہاں آپ قطر آ جاتے ہیں اب سکا لوگوں کی روایت بھی قبول نہیں کرتے حتی نفس کرامتی سے انکار کر دیتے ہیں سرسیت کو دیکھ لیں وہاں بھی یہی ہے ایک طرف وہ موجزات اور ان چیزوں کے انکار پر زور لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہوا اور ایسے ہوا اور حدود کس کا سالہ تھا اور آدمی تھا اور لاتھی ٹیک ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں اور وہ جو قرآن کریم میں گائے کے زبا کا کہ سب میں سرسیت لیکن دوسری طرف جب اپنے پہ بیٹھتی ہے نا تو اس با غلام علی صاحب رحمت اللہ علی کی اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھتے ہیں کہ پڑھ کے حسی آتی کہ میرے والد بیمار تھے اور ان کو یہ مرض ہو گیا تھا اور حضرت با غلام علی صاحب رحمت اللہ علی قبلہ کی دعاوں سے اور ان کی کرامت سے میرے والد ٹھیک ہو گئے فلان کو یہ بیماری تھی ہم نے حضرت کی کرامت دیکھی کہ یہ ہو گیا فلان خان کا میں ایسے ہوتا تھا تو یہ ہو گیا اس لیے کہ ان کا تعلق حضرت با غلام علی صاحب رحمت اللہ علی صاحب وہاں ساری کرامتیں اپنے شیخ کے مطلق جو بھی ہیں سب صحیح ہیں اور ویسے نفس کرامت کا انکار کرنا ہے تو یہ کیا دو چیزیں